ایک زمانے میں سکارٹلینڈ کی صوفیانہ سرزمین میں الاسپت نامی ایک بہادر اور مہربان شہزادی رہتی تھی الاسپت دوسری شہزادیوں کی طرح نہیں تھی جنہوں نے اپنے دن عظیم الشان کلوں میں گزارے اسے گہرے جنگلوں کی تلاش اور فطرت کے رازوں کو دریافت کرنا پسند تھا ایک دھوپ والی دوپے ہے کارٹر ہاؤ کے قدیم جنگل میں گھونگتے ہوئے الاسپت نے ایک ایسا سہر انگیز راگ سنا کے ایسا لگتا تھا کہ یہ جنگل کے جوہر سے بانا گیا موسیقی کے بعد وہ چاندی کی بانسری بجاتے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان پر آئے اس کا نام تاملن تھا ایک پرسرار شخصیت جسے مقامی افسانوں میں جنگل کے محافظ کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے نعم برطاؤ اور موسیقی کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر الاسپت نے تاملن سے رابطہ کیا وہ جلدی سے دوست بن گئے کہانیاں بانٹتے اور جنگلوں کو اکٹھے تلاش کرتے رہے تاہم تاملن نے ایک راز رکھا وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا کئی سال پہلے اسے پریوں کی ملکہ نے پکڑ لیا تھا اور اس کی خدمت کا پابند تھا اگرچہ وہ آزادی کا مطمئن نہیں تھا لیکن وہ ایک طاقتور جادو میں پھنس گیا ایک شام جیسے ہی سورج غروب ہوا اور سائے لمبے ہوتے گئے تاملن نے الاسپت میں بات کی شہزادی اس نے کہا میں واقعی عزاد نہیں ہوں پریوں کی ملکہ نے مجھے اسیر کر رکھا ہے اور ہالوین کی رات وہ اپنے دربار کے ساتھ باہر نکلتی ہے تب شاید آپ مجھے بچا لیں لیکن یہ کام خطرے سے بھرا ہے نور میں ایک شکاری شیر کا سامنا کیا اور اسے پیار اور حمد سے شانت کیا زویا نے ایک پہلی سلجھائی جو اسے جادو گرنی کے جادو کو توڑنے میں مدد ملے آلیا نے ایک چھیل کے پر ایک جلپی کو بچایا اور اپنی وفاداری سبت کی مہم نے ایک گھائل پریانڈے کو اپنے دل کی شفقت سے تصور کیا ہر شہزادی نے اپنی اپنی امت میں کمیابی حاصل کی اور جنگل کا جادو ٹوٹ گیا جادو گرنی پھر سے سم نے آئے اور کہا تم سب نے اپنی خصوصیات کا ثبوت دیا تم سب کو معافی مل گئی ہے جنگل میں وہ سب ایک دوسرے سے جوڑا ہو گیا ہر شہزادی کو الگ الگ امت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نور کو اپنی حمد دکھنی تھی زویا کو اپنی بدھی کا استعمال کرنا تھا آلیا کو اپنی وفاداری سبت کرنی تھی اور مہر کو اپنے دل کی شفقت دکھنی تھی نور میں ایک شکاری شیر کا سامنا کیا اور اسے پیار اور حمد سے شانت کیا زویا نے ایک پہلی سلجھائی جو اسے جادو گرنی کے جادو کو ٹوڑنے میں مدد ملی آلیا نے ایک جھیل کے پر ایک جلپی کو بچایا اور اپنی وفاداری سبیت کی میں نے ایک گھائل پرینڈے کو اپنے دل کی شفقت سے تصور کیا ہر شہزادی نے اپنی اپنی امت میں کمیابی حاصل کی اور جنگل کا جادو ٹوڑ گیا جادو گرنی پھر سے سم نے آئے اور کہا تم سب نے اپنی خصوصیات کا ثبوت دیا تم سب کو معافی مل گئی کیا تارا شہزادیاں وپس اپنا محل پہنچ بدھی جادو گرنی نہ وہ سبک سکھایا کہ ہر پھول کی اپنی احمدیت ہوتی ہے اور ہماری خصوصیات ہمیشہ ہمارے کام آتی ہے راجہ رحیم خان اپنی بیٹیوں کے وپس آنے پر بہت خوش ہوا اور ان کا ثوابت کیا اور ہر تارا شہزادیاں اور ان کی کہانی ریاست میں ہمیشہ یاد رکھ گئی